موسیقی 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 کریں گے اس چیز سے ہمارا کوئی concern نہیں کہ اس سے کاروبار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس سے tax correction ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نہیں بلکہ ہمیں paper کے اوپر ایک چیز جو ہے وہ کرنی ہے کہ جی یہ یہ taxes ہم لگا رہے ہیں اور اس سے ہمیں اتنا revenue generate ہوگا papers کے اوپر digits جو ہے وہ increase ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ اس کا بڑا بری طرح جو ہے impact آیا ہے market کے اوپر اس وقت بلکل کوئی بھی investor جو پہلے تھوڑا بہت plan کر بھی رہے تھے وہ بھی ان لوگوں بھی اس وقت بھی پریشان ہیں وہ بھی اس وقت investment کرنے کے حوالے سے بلکل سوچ بھی نہیں رہے اور ناز آپ کا overseas person جو ہے وہ اس کی اوپر investment کرنے کے حوالے سے plan کر رہے ہیں حالانکہ overseas کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں wave کی ہوئی ہیں ٹیکس کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے لیکن وہ لوگ کیوں invest کریں جب انہوں نے ایک property یہاں سے خریدتے ہوگا چلے ان کو ٹیکس نہیں لگے گا لیکن وہ property تو تب خریدیں گے جب ان کو پتا ہو کہ میں آج یہ چیز دس روپے کی خرید رہا ہوں چلے چھے مینے سال بعد وہ بارہ روپے کی ہو جائے ہو جائے یا تیرہ روپے کی ہوگی تو میں بیج دوں گا تو انہوں نے کو تو بیج نہیں وہ کسی لوکل کوئی ہے تو جب تک لوکل اور overseas دونوں کلب ہو کے کام نہیں کریں گے تب تک property کے rates اوپر نہیں جائیں گے تو جب تک property کے rates اوپر جانے کی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آئے گی انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا چاہے ہم اس کو دس سے بیس پرسنٹ بھی ٹیکس لگا دیں لوگ دیں کہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے یہ ایک بہت زیادہ جو ہے یہ ٹیکس ہے اور لگا دیا جس کی وجہ سے ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا نیئر فیچر کے اندر کوئی بہت بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی اسی وجہ سے یہی impact آپ بھی آپ ڈی ایچ آفیس کے اندر جائیں بلکل ویرانے ہیں کوئی ایسا ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسا ٹرانسفرز نہیں ہو رہی چند نمبر ہیں دس پندرہ نمبر نمبر بیس نمبر کبھی کبھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے پورے ڈی ایچ لاہور کے اندر اسی طرح اگر آپ ڈی ایچ اے ملتان کو دیکھتے ہیں ڈی ایچ اے کوئٹا کو دیکھتے ہیں سب کے اندر ٹرانزیکشن نمبر تو دور کی بات وہاں پہ اس وقت ہر چیز کے اندر کریکشن ہے ہر چیز مائنس کے اندر جا رہی ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہے ڈی ایچ اے فیس ٹین کو دیکھ لیں اس وقت اس کے ریٹس کہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ چیز جو ہے وہ indicate کر رہی ہیں کہ یہ حالات کاروبار کے حوالے سے نہ صرف ریال سٹیٹ کے حوالے سے بلکہ آل اور پاکستان میں جتنی بھی باقی کاروبار ہیں کوئی اتنے اچھے سازگار نہیں ہے انٹیل آنلیس کے ایک الیکشن نہیں ہو جاتا الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے ہمارا کسی سے کوئی concern نہیں ہم کاروباری لوگ ہیں ہمیں تو ملک کے اندر ایک stability چاہیے جب تک ملک کے اندر ایک stability نہیں ہوگی ایک strong government نہیں ہوگی ایک long time policies نہیں ہوں گی تب تک کاروباری لوگ ہمارا ملک ہر بندہ جو ہے وہ اس کے در struggle کرے گا اس وقت ہر بندہ ایک جو بھی ان پرسن جو 20-30,000 روپے کھماتا ہے اسے لے کے ایک کاروباری آدمی جو ان کی انکم ہوتی تھی ساری چیز ہوتی تھی ہر بندہ اس حوالے سے پریشان ہے کیونکہ اس وقت وہ freedom نہیں ہے کاروبار کرنے کے حوالے سے policies کے اندر جو ہے وہ ہمیں وہ تسلسل نہیں نظر آتا کہ ایک چیز اگر آج بتائی گئی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے مینے بعد change ہو جائے پندرہ دن بعد change ہو جائے یا چھے مینے بعد change ہو جائے تو جب تک یہ چیزیں clear نہیں ہوں گی چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی باقی overall market کے اندر rates کے حوالے سے تو آپ کو میں کیا بتاؤں ہر چیز minus کے اندر ہے ہر چیز یا رکی ہوگی ہے یا minus کے اندر ہے positive یا plus یا upside کے جانے کے آنے والے پندرہ دن کے اندر بھی کوئی امید نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی update تھی جو کہ میں نے سمجھا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ضرور share کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے جو ہے وہ benefit ہو سکے امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ information ضرور آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی اور اسی کے ساتھ سلام تو آپ کو اجازہ دیجئے شکریہ